لوگ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں آج کا جو یہ فیصلہ ہے یہ بی بی سی کی پلیٹ فارم سے اون بینٹ جونز نے یہ جو کہا ہے اس کی اس کی حمایت اس کی ایویڈنس بی بی سی کو دی گئی ہے اون بینٹ جونز کو دی گئی ہے اون بینٹ جونز نے ایویڈنس دیکھی ہے اون بینٹ جونز نے مطمئن کیا اپنے آپ کو اور اس نے پھر اپنے ادارے کو مطمئن کیا ہے پھر ادارے نے کہا ٹھیک ہے you can run this story in this fashion because یہ پتہ تھا جس طریقے سے اس کا fallback ہوگا اس کے دو پہلوں ہیں اون بینٹ جونز پاکستان آئے ہیں کافی عرصے کے بعد آئے ہیں اس story کے اس کا یہ مطلب ہے کہ کچھ انہیں کچھ سنگا تھا یا سنگایا گیا تھا کہ وہ آئے یہاں اور انہوں نے یقینی طور پر یہ ہو نہیں سکتا وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے پاکستانی sources نے دی ہے یہ اب پاکستانی sources جب آپ کو اور مجھے دیتے ہیں تو کوئی اہمیت نہیں ہوتی پاکستانی sources جب اون بینٹ جونز کو دیتے ہیں تو بہت بڑی story بن جاتی اور کیا ہم جب پاکستانی sources کو کبھی یقین نہیں کرتے تو کیا آپ کا خیال ہے انہوں نے یقین کیا ہوگا میرا خیال ہے ان کو سب کوئی دکھایا گیا یہ 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 ہے ہمارے پاس یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں انہوں نے کہا ہم دیکھ لیا انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے آپ نے بنایا ہو آگے سے شاید جواب یہ ملو آگا آپ کیوں نہیں اپنی اقومت کو پوچھتے آپ آئے تو ہوئے اسلامباز ذرا جا کے پوچھ لیجئے فلم بارٹن صاحب سے بریڈش آئی کمیشن سے پو پوچھ لیجئے تو یہ میرا خیال ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ یہ بریڈش آئی کمیشن کو ملے نہ ہو یا کسی بریڈش افیشن کو نہ ملے ہو جس نے کہا ہاں باتیں تو صحیح ہیں یہ بات تو صحیح ہے یہ تو ڈنائے نہیں کرتے ہم یہ نہیں کرتے ہیں ایکچولی پاکستان گورنمنٹ اور بریڈش گورنمنٹ نے شیئرڈ انفرمیشن عنہ ان کے اقومت کیا ہے ٹھیک ہے ہیں وہ بہت ہونے سیم پیج ایک پلان بنا ہوئے آگے کیسے بڑھنا ہے یہ تین لوگوں کو کیسے آگے جانا ہے یہاں کیا کیس ہونا ہے لندن میں کیا ہونا ہے کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا ہے یہ کچھ پلان بن چکا ہے منصوبہ بن چکا ہے اس کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ چوری نصار یہ کہہ رہے ہیں مونیب کہ ہم بریڈش گورن کو لکھیں گے کہ ہمیں بتائیں کہ یہ سٹوری آپ نے کہاں سے لی ہے بھائی سٹوری تو آپ نے دی ہے ان کو نہیں پتا ہوگا ہے نجم صاحب ان کو نہیں پتا ہوگی نا ڈیٹ اسے مراد یہ نہیں ہے کہ چوری نصار نہیں دی ہے مگر چوری صاحب کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے اور وہ انویزیبل سولجرز آف اسلام کو بھی پتا ہے کہ یہ سٹوری کس نے دی ہے کیوں دی ہے اور اس کا جو فائنل مقصد یہ تھا کہ ایک تو ایم کی ایسی تیسی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بھول گئے ہیں کہ انڈیا نے آج کر ہمارے اوپر کافی چڑھائی کی دی ہے کی دی ہے اور ابھی حال ہی میں یونائیٹڈ نیشنز کے اندر سینکشنز کمیٹی میں وہ ہمارے اوپر سینکشنز لگ آنا چاہ رہے تھے یہ کہ آپ ٹیررزم کو پروٹیک کر رہے ہیں ہم اناف کرنی رہے ہیں اور وہاں چینہ نے اگر بیٹو پار نہ استعمال کیا ہوتا تو شاید آج یون کے لئے آپ کو پر سینکشنز لگ جاتے ہیں اندر سینکشنز کمیٹی فوردہ لشکر تائبہ والے جو لوگ آپ نے چھوڑے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دس ایک کاؤنٹر اٹیک ایسی اللہ اکتہ اکتہ بھی ایسی لگتا ہوتا ہوتا ج اندر سینکشن لگتا ہوتا کو دشتراک ہے